اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بات کرنے والی ہوں کہ آپ کے جو نئے نئے برانچیں آتی ہیں نئے نئے جب کمپنے نکلتی ہیں درختوں کی ہوں پھلوں کی ہوں پودوں کی ہوں تو اس میں اگر کیوڑا لگ جاتا ہے یا اس میں ظاہر ہے کہ وہ نئے 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 ہوتی ہے اس پر اٹیک بھی جلدی ہوتا ہے کیوڑوں کا حملہ بھی جلدی ہوتا ہے موسم بھی ایسا ہے کبھی اچانک گرمی ہو جاتی ہے کبھی تھنڈا موسم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہی موسم کو دیکھتے ہوئے تو میں ایک چیز استعمال کرتی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور میں آگے انشاءاللہ انشاءاللہ میں لے کے آنے والی ہوں فرٹی لائزر ہے فرٹی لائزر پہ میں اور کافی ویڈیو بنانے والی ہوں تھوڑا بس یہ دو چار دن ہے رمضان گزر لے انشاءاللہ انشاءاللہ ویڈیو میں لے کے آنگی آج میں بتانے والی ہوں آپ کو کہ یہ فرٹی لائزر کون سا ہے یہ فرٹی لائزر سپری بھی ہے ہمارا سپری کے طور پر زیادہ استعمال کیا جات ہے اور یہ ہے نیم آئل نیم آئل کی قسموں کے آتے ہیں اوپر لکھا وہ بھی نیم آئل آجاتا ہے تو آپ نے اس کو دو چمچ سے زیادہ ایک چمچ سے زیادہ نہیں لینا ہے وہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ لینا کس طرح ہے آپ نے اور اس کے ساتھ کیا چیز شامل کرنی ہے جس سے میکس ہو جائے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھیں کہ مجھے تھوڑا سا بنانا ہے ہاف لیٹر ہاف لیٹر سے پانی میں نے اتنا لے لیا ہے چمچ کتنے لینے ہے دیکھیں کہ یہ لیٹر کے حساب سے یا اس لحاظ سے ہم لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے مجھے لینا ہے ایک چمچ اگر یہ لیٹر ہوتا تو میں آدھا چمچ اور لے لیتی ٹھیک ہے اور یہ میں نے ڈھال دیا اس میں اب یہ دیکھیں نا یہ بھولے گا نہیں سارا آئل اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں سارا تو گھولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیک موٹنگ ہو جائے گی یہ ہم نے لے لیا تھوڑا سا یہ ہاف چمچ سے کم ہے اور اس کو ہم نے مکس کا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے مکس ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ایک تو آئل مکس ہو جاتا ہے جوسرا ہمارے جو پودوں پر کیڑا بگارہ لگا ہوا ہو تو وہ جو ہے نا اس پر سے اٹیک سے بچ جاتا ہے ہمارا پودا یہ ہم نے ڈال لینا ہے اس طرح نیم آئل مین تو پلانٹوں میں اتنا ڈالا ہے نا کہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ پلانٹوں کو کیڑا لگنے کا انتظار نہ کریں آپ پلانٹوں کو ڈالا کریں سپریگ کیا کریں اپنے پلانٹس کو یہ ہو گیا نیم آئل اور یہ آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا درا سٹور سے بھی مل جائے گا آپ نے اس طرح ہلاکے اچھی طرح یہ دیکھیں ایسے ہلاکے تو آپ نے ان پودوں کو دینا ہے ساپ کو یہ دیکھیں یہ سارے انڈور پلانٹس کو دے دینا ہے اور ساف کر دیں اس سے اتنا گیلہ کر دیں کہ ہر پتہ ساف ہو جائے اس طرح اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ آرگینک ہے ایسے آپ نے اس کو بھی اچھے سے منی پلانٹ کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پندرہ دن بعد یہ لازمی ایک فلٹی ریزر کا وقفہ پندرہ دن کے بعد کا ہونا چاہیے آپ کا اور یہ اچھی درہ آپ نے سٹیک پہ بھی ڈالنا ہے اس کے ایسے ہر منی پلانٹ کو ہر پودے کو آپ دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ منی پلانٹ کو دینا ہے انڈور کو دینا ہے آپ آؤڈڈور کو بھی دے سکتے ہیں اور آؤڈڈور کو اگر دیتے ہیں تو وہ شام میں آپ نے دینا ہے آپ ان دونوں کا استعمال کریں بہت ہی اچھا فلٹی لیزر ہے آپ ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھیں اورگینک بھی ہے اور ہمارے پودوں کو بچانے والا بھی ہے